اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے مرتلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلق ہی بات کریں گے آپ کو جیسے کے پتہ ہے پچھلے دس دن میں ڈالر مزید روز بھر روز بڑھ رہا ہے اور کل کا جو ریٹ تھا وہ تقریبت دو سو چنانسی روپے پلس میں جا چکا تھا یعنی کہ دو سو پجتر روپے پہ ڈالر پہنچا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ڈالر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوا ہے ابھی دو سو پچاسی کے راؤن میں پہنچ چکا ہے دس روپے کا اضافہ ہو چکا ہے ڈالر میں پچھلے آٹھ دس دن کے اندر ہی اگر ریاریڈ کی بات کریں تو آج کے پیسے سچنے سنڈے آپ کو پتہ سٹیٹ وینگ کا کلیئر ریٹ نہیں آتا ہے ڈالر کا آج کا ایکسچینج ریٹ اگر ہم بات کریں اڈیا کی تو وہ بھائی بائیس روپے انتیس پیسے بھگرہ دشی ٹکا انتیس ٹکے ترتالیس پیسے ویسے اوپن مارکیٹ کی آکھوں میں ایک خبر یہ بھی دیتا چلوں چلو اگر اوپن مارکیٹ کی بھائی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں ریال اس وقت چھتر روپے کے اراؤنڈ میں پہنچ چکا ہے اور یہ کنفرم ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ سے پجتر روپے یا پجتر روپے سے کچھ پیسے زائد لے رہا ہے تو وہ اس کو مت ایکسچینج کروائیں اس سے ویٹ کر لیں کو اور ایجنٹ ڈون لیں ہو سکتا ہے آنے والے ایک ہفتے دس دن کے بعد یہی ریٹ اگر آپ کو یعنی کہ ابھی آپ کو چھتر مر رہا ہے ساڑھے بھی اتر چھتر مر رہا ہے تو اسی روپے کے اراؤنڈ میں مل جائے یہی ریٹ آنے والے چند دنوں کے اندر برحال جیسا کہ آپ کو پتا ہے ڈالر اور ریال اب ہو رکھی ہیں تو بھائی آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور الیکشن کا اعلان بھی پاکستان میں کیا جا چکا ہے آٹھ فیبری تقریبا برحال جی اگر بات کر لیتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں مختلف بینکوں کے حساب سے تو اس میں تحویل راجی راجی بینک کی سب سے پہلے آج بات کروں گا ان کا آج کا بھائی ریٹ چوہتر روپے اکتیس پیسے ہے کل ایک بھائی نے مجھے کوئن کر کے بتایا بھائی آپ جو ریٹ بتا رہے ہیں اس سے کام ریٹ ہے دیکھیں دس بیس تیس پیسے تک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے میں ایک بینک کا ریٹ آپ کو چوہتر روپے پچاس پیسے بتا رہا ہوں اور آپ بھیجنے جائیں گے وہاں پر تیہتر روپے پچاس پیسے لگے گا ایک ڈیڑ روپے کا ڈیفرنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر آگے بات کریں گی ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا بھائی آج کا ریٹ چوہتر روپے ستتر پیسے ہائی ریٹ اور دس سترہ اینڈ تیس ریال فیس کے ساتھ اگر بات کریں منی گرام کی تو منی گرام کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے تیہتر پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اس کے آگے بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بنکی تو بھئی ان کا آج کا ریڈ چوہتر روپے پچیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ ابھی ایس ٹی سی پہ کی طرف آتے ہیں تو ایس ٹی سی پہ کا آج کا ریڈ چوہتر روپے بیالیس پیسے بھئی دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر بات کریں فوری بینک بینک جزیرہ کی یعنی کے تو بھئی ان کا آج کا ریڈ چوہتر روپے پچپن پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھئی انجاز بینک آج کا جو ریٹ دے رہا ہے وہ چوہتر روپے اکتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ اور اگر آپ کوئک پی کے طرف جانا چاہ رکھے ہیں تو بھئی کوئک پی کے آج کا ریٹ دے رہا ہے چوہتر روپے باسٹھ پیسے ہائی ریٹ دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ ریٹ ابھی بھی اچھا ہے اب ریٹ ابھی بھی کم نہیں ہے آپ کو جیسے کہ پیدا 73 پیسے دوبارہ سے تقریباً ساڑھے چوہتر پیر ریٹ پہنچ چکا ہے اور مزید یہاں پر تمام پردیشیوں کے لیے کہ میں ایک اور بات بولتا جاؤں مزید آنے والے وقت میں اس میں اضافہ ہوگا مثال کے طور پر ایک بندے نے اگر پانچ ہزار ریال سیف رکھا ہوا ہے اپنے پاس بات سن لیجیگا ابھی بیج رہا ہے تو اس کو مثال کے طور پر 75 پر ریٹ لگ رہا ہے تو بھائی اگر آج سے پانچ دس دن پندرہ دن بیس دن بعد وہ بیجے گا تو اس ٹائنگ تک اگر ریٹ اسی پر جا چکا ہوا تو مجھے لگتا ہے چلا جائے گا تو آپ پانچ روپے کا ڈیفرنٹ آجے گا تقریباً پانچ ہزار ریال کے پیچھے اس بندے کو پچیس سے تیس ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا اگر بینک سے بیجے گا اگر وہ ہی وہ پاکستان ساتھ لے کر آئے گا بھائی تو اس کو ہو سکتا ہے چالیس پچاس ہزار روپے تک کا اضافہ فائدہ مل جائے